بی بی جان میں نے بابا جان سے کب کہا کہ مجھے الیکشن لڑنا ہے کب میں نے کہا کہ مجھے مجھے سیٹ چاہیے تمہارا کیا خیال ہے اس نے تمہاری پڑھائی پر اتنا کرچہ کیوں کیا تمہیں ماسٹر نہیں منسٹر بنانے کے لیے احسان اپنی اولاد کو اس لیے پڑھاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں عزت کی زندگی گزار سکے اور جو میں نوکری کرتا ہوں وہ سب سے عزت کی نوکری ہے ایک استاد کی نوکری وہ تمہیں عزت اور دولت کے ساتھ طاقتور بھی دیکھنا چاہتا ہے ایسی دولت اور اس دولت سے ملنے والی طاقت انہی کو ببارک ہو میں ایک استاد کی حیثیت سے بلکو ٹھیک ہو علیب سب سے ملنے والی طاقتور بھی دیکھنا چاہتا ہے خدا کا کسن میں تونوں کو اخلاق سے بہت متاثر ہوں اور آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ادھر بولایا گر میں عزت سے بیٹھایا ہمارے سامنے اتنا ہی کانے پھینے کا چیز رکھا ہے وہ بہت بہت شکریہ ہے آرے صادقان تم اچھا آدمی ہے ہم کو اچھا لگتا ہے تو ہماری ریسپیکٹ کرتا ہے تو پھر ہم بھی تمہاری ریسپیکٹ کرتا ہے نا خدا کا قسم تمہارا اسی اخلاق کو دیکھتے ہوئے ہم نے بہت سوچ بہت سوچنے کے بعد ہم نے یہ پیسلہ کیا ہے کہ ہم اس ہمسایہ گری کو رشتہ داری میں پتلتا ہے کیا مطلب تمہارا بیٹھینی ہے مریم ہم کو بہت اچھا لاتا ہے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ شادی کرتا ہے کیا ہوگی میڈا تم تو بہت پریشان ہوگی ہماری ہم سے شادی یہ یہ تم کیا بولتا ہے یہ کیسا پاسے پالا ہے ہم سمجھتا ہے ہم سمجھتا ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے ایکن اگر امسان کرنیت اچھا ہوئی تو راستہ خود با خود نکل آتا ہے ایک بات ہم تم کو بتا ہے ایسا رشتہ خدا کا قسم تم کو کدری بھی نہیں ملے گا ہمارے پاس اللہ کا بہت مہربانی ہے پنگلہ ہے ٹن ٹن گالی ہے تمہارا بیٹی ہمارے گر میں رہے گا سات نسلوں تک آرام کے ساتھ کہا سکتا ہے تمہارا بیٹی نے جو جوتی پہنتا ہے وہ بھی خود نہیں پہنے وہ اس کے لئے بھی اللہ سے نکرانی ہوئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا بات تو سو سو نو جاؤ جاؤ تو بہا آنا بہا آنا بہا کوئی اس میں کو غلط بات نہیں ہے کوئی رشتہ مانے کوئی رشتہ مانے یہ یہ یار ایکا مسلمانی ہے اند بیٹی فا بہت عدیسیتی اس مین مرہین تو نہیں سنتا